نسیم بہت مبارک ہو آپ کا کامیہ آپ اپریشن رہا اور ڈاکٹر جو ہے اس آپ کے اپریشن سے کافی مطمئن ہے اور کافی خوش رہا ہے ماشاءاللہ آپ کیسا پیل کر رہا ہے پاکستان کے مشہور نوجوان کرکٹر نسیم شاہ کندے کی انجری کے باعث کے دنوں سے خبروں میں ہیں بولر اپنی انجری کی وجہ سے آئی سی سی مین وائلڈ کپ 2023 میں بھی حصہ نہیں لے رہے فاسٹ بولر کے کندے کی مرمت کی سرجری ہونی تھی آج نسیم شاہ کے کندے کی سرجری ہوئی ہے تمام میڈیا چینلز اب تیز رفتار بولر نسیم شاہ سے ان کی مجودہ صحت کے بعد سرجری کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر رہے ہیں پاکستان کے نوجوان بولر نسیم شاہ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں اپنی سرجری کے بعد اپنی والدان کے لیے جذباتی ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے نسیم شاہ کافی اداس تھے فاس بولر کو گنودگی کی حالت میں اپنی ماں یاد آگئی انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ماں کو بہت ہی یاد کر رہے ہیں اور وہ پوچھتے رہے ہیں کہ کیا ان کی والدان کو ان پر فخر ہوگا شاندار بولر کی وائرل ہونے والی ویڈیو میں وہ ہسکال کے بستر پڑھ ہیں اور انہیں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ میری ماں دنیا کی بہترین ماں ہے نسیم شاہ نے سرجری کے بعد اپنے مدہوں کو پیغام بھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہر کوئی مجھے بہتی میسج کر رہا تھا میں نے سوچا کہ سرجری کے بعد جواب دوں دعائیں مانگتے رہیں اور پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرتے رہیں اور انشاءاللہ پاکستانی ٹیم آپ کو خوش کرے گی نسیم شاہ کو چھے ہفتے آرام کی سفارش کی گئی ہے مکمل بحالی کے بعد وہ بولنگ شروع کر سکتے ہیں یاد رہے کہ نسیم شاہ گزشتہ ماہ ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف پاکستان کے میچ کے دوران زخمی ہو گئے تھے ماہر ڈاکٹروں نے نسیم شاہ کے سرجری کی سفارش کر دی مدہا بھی ان کی جلد سیادیابی کے لیے دعا گو ہیں نسیم شاہ کی اس جذباتی ویڈیو کے بعد بہت سارے مداہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو کہ چند ایک خیالات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پہلے نمبر پر اسد اکبال جورا نے کچھ اسری کے سے کومنٹ کیا مجھے ماہ کی رضا اور جنت میں سے ایک چیز چننے کا آپشن دیا جائے تو میں ماہ کی گود کو جنت پر ترجیح دوں گا جی ہاں بالکل بہت ہی اچھا کومنٹ کیا اس کے بعد عارف اللہ نے کچھ اسری کے سے پیارا پیارا سا کومنٹ کیا اللہ تعالیٰ نسیم شاہ کی والدہ محترمہ کو اپنے شایان و شان جنت الفیردوس میں عالی و عرفہ مقام عطا فرمائے آمین جی ناظرین اس کے بعد حمید فیلانت روپسٹ نے کچھ اسری کے سے کومنٹ کیا ماہ جیسی ہستی سے اس دنیا کی خوبصورتی ہے ماہ ہو تو سب کچھ ہے نہ ہو تو کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ سب کی ماہیں صحت مند اور خوش رکھے اور جن کی ماہیں اس دنیا سے رعلت فرما گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو جنت الفیردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین اور قومی ہیرو نصیم شاہ کو جلد صحت یابی عطا فرمائے آمین اس کے بعد فیض وزیر نے کچھ اسری کے سے کومنٹ کیا ساری دنیا کی سب سے بڑی شہزادی ماہ ہوتی ہے اس کے بعد محمد آمین نے کچھ اسری کے سے پیارا سا کومنٹ کیا اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے آمین سیدلام گنجر نے کچھ اسری کے سے کومنٹ کیا نصیم شاہ پاکستان کا ہیرو اس نے کئی وار پریشان پاکستانیوں کے چہرے پر مسکران بکھیری ہے اس کے بعد عماد اللہ نے کچھ اسری کے سے کومنٹ کیا جب ماہ فوت ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز خوشی نہیں دے سکتی اس کے بعد مستری ابراہیم نے کچھ اسری کے سے کومنٹ کیا صلی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے آمین سم آمین اس کے بعد ہم کومنٹ پڑھتے ہیں عارف خان کا عارف خان نے کچھ اسری کے سے پیارا سا کومنٹ کیا بس دنیا میں ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی نہ بھول پائیں گے اللہ ان کو صبر اور استقامت دے اس کے بعد اتھر ساگر عباسی نے کچھ اسری کے سے کومنٹ کیا یہ درد وہی جان سکتا ہے جو اس خوبصورت تعلق کو کھو چکا ہو مجھے بھی پانچ سال ہو گئی امی سے جدہ ہوئے آج تک ہر موقع پر امی کی یاد تڑپاتی ہے اور اکیلے جا کے رو لیتا ہوں جی ہاں ناظرین اتھر ساگر کی والدہ بھی ریلت فرما چکی ہیں اور انہیں یہ کومنٹ کیا اس کے بعد ملک ماجد خان نے کچھ اسری کے سے کومنٹ کیا گریٹ بولر اس کے بعد کبیر چکدائی نے کچھ اسری کے سے کومنٹ کیا اللہ تعالی میری امی سمیت دیگر جتنی بھی مائیں اس عارضی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں سب کی کاملے مغفرت فرمائے اور جنت الفیردوس میں آلہ و عرفہ مقام عطا فرمائے آمین اس کے بعد مکرمین حکانی نے کچھ اسری کے سے کومنٹ کیا ماں اپنے بچوں کے لیے دنیا کی جنت ہے اللہ تعالی مان سلامت رکھے اس کے بعد زیشان میر نے کچھ اسری کے سے کومنٹ کیا نسیم کے بغیر پوری پاکستانی ٹیم کو بھی امی ہی یاد آ رہی ہے انہوں نے تھوڑا سا مزاہیہ کومنٹ کیا اس کے بعد ایم ڈی نومان خان نے کچھ اسری کے سے کومنٹ کیا اللہ تعالی صحت یاب کرے آمین جیہاں ناظرین یہ تھے لوگوں کے خیالات اور کومنٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو کیسے لگی آج کی ویڈیو اپنی قیمتی رائے کا ذہا نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملیں گے نیکس روڈیو میں تب تک لیے اپنے مزبان محمد قاسم کو دیجئے اجازت اللہ نے یہ بان